عام انتخابات شیڈیول جاری آٹھ فروری پولنگ کا دن مقرر جو بھی تاریخ ختمی آئے گی اس پر الیکشن کمیشن کو پابند کریں مزید آگے پیچھے نہ ہو ہم الیکشن کمیشن کا کام ہم نہیں کریں گے چیف جسٹس صدر مملکت الیکشن کمیشن اور ٹارنی جلنگ کے درمیان آٹھ فروری دوزہ چوبیس کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق الیکشن کمیشن نے پریس رلیز جاری کر دی چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان پینتالیس دن کی ڈیڈ لائن ختم حکومتی اقدام آت صفر سات نومبر خیجر شٹر ڈاؤن ارتال ہوگی ڈسٹرک بار میرپر کا اعلان عوام کے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے حکومت اگر مفت بجلی نہیں دے سکتی تو کام از کام انتخابی کام قیمت پار فکس ٹاریف مقرر کرے مہنگ دامو بجلی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کامران تارک ہم نے دو پور امن احتجاج کیے ہیں لیکن ہماری اشرافت کا ناجاز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہیڈ انجرڈ مریض ڈسچارج واقعہ ڈاکٹرز کے خلاف شدید رد عمل تحقیقات میں اوشربات انکشافات متدد کی پرائیوٹ ہٹیاں قائم ڈی ایچ کی امیرپر کے نیورس اجنڈ ڈاکٹر وقاس نے ہیڈ انجرڈ طالب علم حبیب و رحمان کو آن کال ڈیوٹی کے باوجود پرائیوٹ علاج گاہ میں بلانے کی گرد سے بدون سرفراز ویلفیس سینٹر جاتلہ کی ایمولین سروس کی مہانہ ریپورٹ جاری دوران ماہ اکتوبر کل ستاسی مریضوں نے ایمولین سروس سے استفادہ حاصل کیا بیمبر سے غیر جسٹرڈ افغان بشندوں کی واپسی و انخلاق کا پہلا مرحلہ مکمل غیر جسٹرڈ بشندوں کے خلاف بلا تفریق کا روائی کی جائے گی عرشت جرال وزراء مشیران کی بٹالین برتی ریاستی گوڈ گورننس مزاق بن چکی عوامی ایشیوز کو پشپوس ڈال کر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وزیعظم خاموش تماشائی کا قیدار دا کر رہے خیئے غیر سنجیدگی ایڈھاک ملازمین کو تنہاؤں کے عدم ادائیگی اہل خانہ شدید پرشان وزیعظم سے نوٹس کا مطالبہ ملازمین تنہاؤں کی ودش سے مسائل کے کرداب میں پھنس گئے پیپرز پارٹی ازا کشمیر کا اجلاس حکومتی معاملات پر مشاورت وزارتیں زیر غور عدالت علیہ کے فیصلے کی روشنی میں راجہ نوید اختر گوگا کی صادق سنجرانی سے ملقات میرپور کے مسائل حل کی یقین داہنی منگلہ ڈیم ریزنگ پروجیکٹ کے تیہر ترٹھو ہاریام بریج سپیس میت وابڈہ کے مطلق جملہ حل طلب معاملات جلد حل کرائیں گے میرپور ریاست جمعہ کشمیر کا خوبصور جدید شہر اور اوورسیز کا شہر ہے جلد دورہ کروں گا چیرمن سینڈر کی شکین دہانی ہوئیلی یونیورسٹی کے فانڈز بیمبرز منتقل ہوئے تو اتجاجی تحریک چلائیں گے ڈسٹرک بار ہوئیلی بیمبر میں راتو رات یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے لیکن ہوئیلی میں اعلان کرتا جامعہ پر بھی عمل سست روی کا شکار ہے بیمبرز منتقل ہوئیلی